بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینے سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسرچ سیسل آباد آج میں نے فیلڈ ویزر کیا ہے کہ ایک کاشتکار ہیں سیسل آباد کے قریبی لٹھیاں والا محمد افضل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پچی سو من پیداوار لینی ہے تو میں نے ایک بڑا خاص طریقہ اختیار کیا ہے آج میں نے ان کا کھیت جا کے دیکھا ہے تو قسم انہوں نے سی پی ستتر چار سو لگائی ہے چونکہ یہ اچھی قسم ہے قاد بھی اچھا کر جاتی ہے لیکن گنے اس کے اکثر ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وسط مارچ کے دوران کاشت کیا تھا اس میں کتنی کھادیں استعمال کی ہیں دو تین مرتبہ ریجنٹ بھی استعمال کی ہے یہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو دیں گے آج میں نے وہاں جا کہ گنے خود گنے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت تک جو مارچ کاشتہ ہے پندرہ سو من تک جو ہے نا یہ پہنچ چکا ہے گنے ایک تین کتاروں کے گنے گن کے اس کی کیلکولیشن کی ہے اس بندے نے بڑا زبردست کام کیا ہے کہ گنے جو ہے نا اس کے فالتو پتے نیچے والے جو ہے نا وہ حاصل تار دیئے ہوئے ہیں تو بڑا زبردست منظر پیش کر رہا ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کماد جو ہے نا کچھ کرے گا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے خود جا کر آج دیکھا ہے وہ گنے کو گرنے سے کیسے بچایا اس نے سوتر منڈی سے نا ٹاکیاں خرید لیے کپڑا لے کے نا ناکست قسم کا کپڑا لے اس کو گنے کو جو ہے نا جگہ آجا تین تین چار چار کھیلیاں جو ہے نا ان کو تقریباً اسی سو کے قریب گنے ایک ایک بندل جو ہے نا وہ بنا کے اس نے باندھے ہوئے ہیں بس گرنے نہیں دیں میہ آئے اندھیری آئے جو مرضی ہو جائے حالانکہ دیکھا ڈائی فٹ کے فاصلے پر کاشتا ہے اس سے اتنی پیداوار متوقع نہیں ہے لیکن اگر وہ فروری میں کاٹتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ہزار مند سے کسی صورت بھی کم نہیں رہے گا شکر ملوں والے بھی یہاں پہ پھیرے مارتے ہیں وہ دیکھ کر حران ہے کہ اتنا پال لیا کماد کو تو انہیں یہ اور بھی آئیڈیا رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پچیس سو مند پیداوار لے کے میں دخواہ سکتا ہوں اگلے سال لیکن اس تمر کاشتا میں تو آ سکتی ہے یہ فروری کاشتا ہے تو بڑا زبردست آئیڈیا تھا جس طرح کہ آپ اس میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کماد کے گنے ہی گنے ہیں اور بڑا زبردست اس پندے نے پرفارمنٹ دی ہے